عام ہے اکاؤنٹ بنانے کے بعد وی پی این کے بغیر یوز کرنا ہے کہ جی آپ اگر آپ کے پاکستانی آڈینس ہے آپ اگر آپ نے اوڈینس رکھنا ہے تو دن آپ کنٹری کا وی پی این لگانا پڑے گا اجنسی اکاؤنٹ کے تھوڑا آئیڈیا اتاہ دیں کہاں سے بنائیں آپ ایزیلی مارکیڈ میں جی ایجنسی اکاؤنٹ سے بائے کر لیں ساعت سے پات ہزار پہ میں آپ کو مل جائے گا ایجنسی اکاؤنٹ وی پی این کون سا ریکمینڈڈ ہے میں خود بروزیک یوز کیا ہے بروزیک اور اس کے علاوہ آسس یوز کیے یہ دونوں خود یوز کیے وی پی این پر اکاؤنٹ بنانے کے بعد ویریفکیشن کے لیے کریں گے پاکستانی انفرمیشن سے یہ پروف جی بالکل پاکستانی انفرمیشن سے یہ پروف ہوتے گا اور اس کے علاوہ آپ اس کو پاکستانی آئی پی بھی یوز کر سکتے ہیں پاکستان اس کے اس کے اندر ہے اور آپ کو جب آپ ایڈریس ویریفائی کریں گے یا ٹیکس انفرمیشن آئیڈ کریں گے کچھ بھی کریں گے آپ ایڈنٹیٹی ویریفائی کریں گے وہاں پہ بھی آپ کو پاکستان کا آپشن آئے گا آپ وہاں پہ پاکستانی ڈاکومنٹس کر سکتے ہیں اور وی پی این کی سٹیٹک آئی پی ہونا لازمی ہے نہیں ضروری نہیں ہے انرجنل کانٹنٹ کا ایشو آیا ہے میں ویڈیو ایڈٹ کر کے اپلوڈ کرتا ہوں آپ اس کی ایڈیٹنگ اچھی طریقے سے نہیں کر رہے آپ اس کو جو ویڈیو ہے اس کو میرر کریں میرر کرنے کے ساتھ ہی آپ اس کو کمپریس کریں تھوڑا سا یا اس کو زون کر دیں ٹھیک ہے اب اس کی ڈیمنشن چینج ہو جائے گی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی سٹکر یا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ٹیکسٹ آئیڈ کریں then آپ کو انرجنل کانٹنٹ کا نہیں آئے گا اور انرجنل کا یاد رکھے گا اگر ایک منت میں پانچ دفعہ پانچ ویڈیو پہ آپ کو انرجنل کانٹنٹ کی ویلیشن آئی تو آپ کا اکاؤنٹ پہ این کر دیں گے اگر اس کاؤنٹ پہ ایڈ چلائیں مطلب ویڈیو سپانسر کریں تو نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ یہ کر سکتے ہیں ٹک ٹاک خود بھی یہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ ارگینک پلس پیڈ پہ اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ کو زیادہ بوسٹنگ دیتا ہے لوگوں نے بوسٹنگ بھی کروائی تھی ایک اکاؤنٹ کی ویسے تو موبائل میں لاغ ان کرتے وقت ویڈیوز اپوٹ کرتے ویڈیوز اپوٹ کرتے ویڈیوز نا کریں تو چل جائے بھائی میں اگر بتا چکا ہوں اگر آپ کی آرڈینس پاکستان کی ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے ویڈیوز کی اور اگر آپ نے کسی سپیسیفک کنٹری کو ٹارگٹ کرنا ہے وہاں کام کرنا ہے تو آپ کو یکی یو ایسے میں تو پھر آپ کی ہو کرنا پڑے گا ٹکٹ اکاؤنٹ بنانے والا پارٹ نہیں دیکھ اس کی سمجھ نہیں آئی میں آپ کو شیئر کر دوں گا ویڈیو شیئر کر دوں گا وہاں پہ دیکھ لیجئے گا دوبارہ پھر بھی نہیں سمجھ آئی تو مجھے میسج کیجئے گا ان باکس میں سارا سمجھا دوں گا آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے سمپل ہی جیسے ٹکٹ اکاؤنٹ بناتے ہیں ویسے ہی بنانا ہے صرف آپ نے ایکسٹنشن لگا لینا ہے اور مائی آئی پی پہ جا کے ایک نفعہ کنفرم کر لینا ہے کہ ہمارا آئی پی چینج ہو گیا ہے یا اگر ویسے نہیں کنفرم کرنا ہے تو ٹک ٹاک اوپن کریں گے تو وہاں پہ فار یو میں جا کے جب چیک کریں گے تو آپ کو ویڈیوز دیکھ کے آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمیں یہ ہمارا ایڈریس وہ چینج ہوگی ہے آئی پی اگر چینج ہوگا تو آپ کو ساری ویڈیوز ہیں وہ وہاں بھی دکھائے گا کتنے ویڈیوز اور فالنگ سے سٹارٹ ہوگی جی اس کے کریٹیریہز ہیں جو بیٹا پروگرام ہے اس کا کریٹیریہ یہ ہے کہ آپ کے دس ہزار فالور ہونے چاہیے ایک لاکھ ویو ہونا چاہیے اور جیسے ہی آپ کے یہ پورا ہو جائے گا آپ منٹیزیشن کے لیے اپلائے کر دیں گے اور بانس کے آپ کو ساری وہ افروح ہو جاتا ہے ویڈیو آرز میں وہ کر دیتے ہیں اور دین اس کے بعد آپ کا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس میں باقی اپنی ٹیکس جو انفرمیشن ہے وہ میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر کچھ زیادہ نہیں ہے آپ اپنے آئی ڈی کارڈ کے شروع والے ایڈ کریں تو وہ ایزیلی آپ اس پہ اپنی ٹیکس ویریفائی کروا لیں گے پر ڈے کتنی ویڈیوز پر ڈے شروع میں تین سے پانچ ویڈیوز اپسوڈ کریں مختلف ٹائمنگ میں یہ ہر اکاؤنٹ کی الگ نیچر ہوتی ہے کہ وہ کس ٹائم پر زیادہ وائرل ہوتی میرا اب ایک اکاؤنٹ ہے اس پہ صبح آٹھ بجے جو بھی میں ویڈیو لگاتا ہوں وہ اراؤنڈ ٹائنٹی تھاؤزنڈ ٹائنٹی تھاؤزنڈ ویوز پہ ایم ہی دے جاتی ہے ٹھیک ہے اور جو گیارہ بارہ بجے دن پر ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اس پہ کبھی دو سو تین سو سے اوپر ویو نہیں آتے اور ایک اور اکاؤنٹ ہے میرا اس کی مغرب ٹائم میں جو ویڈیو لگتی ہے وہ وائرل جاتی ہے فی آپ کو خود ایکسپریمنٹ کرنا ہے کم از کم دس سے پندرہ دن آپ اس اکاؤنٹ کو دیں گے رننگ میں آنے کے لیے نارملی جو ٹائمنگ ہے صبح والی ٹائمنگ ساتھ ایک بجے ویڈیو اپلوڈ کریں مغرب ٹائم پر ویڈیو اپلوڈ کریں دیکھیں اپنی آڈینس دیکھیں کس ٹائم آپ کی آڈینس فری ہوتی ہے آٹھ بجے رات کو ویڈیو اپلوڈ کریں اس ٹائم لوگ بیٹھے سکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں صبح یونیورسٹی جاتے ہوئے گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے سارے جابز پر جاتے ہوئے لوگ موبائل سے لارہے ہوتے ہیں پانچ بجے کے بعد لوگ واپس آ رہے ہوتے ہیں گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں یہ ٹائمنگز ہوتی ہیں مختلف یہ آپ نے چیک کر لینا ہے اس کے بعد کسی ویڈیو میں انرجنل کا ایشو نہیں آیا دس دن میں کریٹریہ پورا کیا لیکن منٹیزیشن پھر بھی ریجیکٹ ہوئے اس میں کسی ویڈیو میں انرجنل کا ایشو بھی نہیں آیا دس دن میں کریٹریہ بھی پورا ہوگے منٹیزیشن بیٹا پرگرام میں ابھی تک ہماری تو کوئی بھی وہ ریجیکٹ نہیں ہوئی اگر آپ کو کوئی وہ انہوں نے ریجیکشن دی ہے اس میں کوئی نہ کوئی ریجن بھی انہوں نے دی ہوگی آپ میل چیک کریں یا نوٹفکیشن چیک کریں کوئی فرق پہندہ جو آپ کا نیم ہوگا وہ آپ اریجنل رکھیں گے ویریفکیشن کرواتے ہوئے ٹھیک ہے وہ آپ ساتھ دن بعد میرے خیال میں چینج کر سکتے ہیں اور شروع میں اگر نہیں بھی کوئی اور بھی رکھا ہوئے تو آپ ساتھ دن پر چینج کر کے جب آپ ایڈنٹیٹی ویریفائی کروائیں گے تو اس طرح وہ نام آپ نے وہ رکھنا ہے لیکن اگر آپ بعد میں چینج کریں گے تو پھر آپ کو ایڈنٹیٹی دوبارہ ویریفائی کروانی پڑے گی ایڈز ریج لیتے ہیں تو ان کی ریکوارمنٹ پوری کرتے ہیں آپ کر سکتے ہیں ایڈز اگر آپ رن کر کے کرنا چاہے ہیں لوگ پینل سے بھی پالورز لے کر رہے ہیں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پینل سے آئے وے پالورز کیونکہ وہ ڈڈ ہوتے ہیں تو اس سے کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوتا تو آپ کے اس میں پھر آگے ارگینک ریج کم ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ ایڈز سے چلاتے ہیں بوسٹنگ کرواتے ہیں تو اسے آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی ارگینک ریج بھی بڑھتی ہے اینلیٹکس سے بھی آئیڈیا جی بلکل اینلیٹکس میں آپ جاتے ہیں وہاں پہ نیچے فاری اور انسپائریشن کا آپشن ہوتا ہے وہاں سے بھی آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کا کانٹنٹ جو ہے ٹک ٹاک آپ کو خود سجیسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کا کانٹنٹ بنائیں بروز ایک وی پین لگا کر سمپل ٹک ٹاک ایپ سے کانٹنٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں جی بلکل اپلوڈ کر سکتے ہیں پریمیم آڈینس کے لیے آپ موبائل پہ یہ سب کچھ موبائل سے کر رہا ہوں اور پریمیم آڈینس کے لیے میں آپ کو اگر جس نے کرنا ہے اس کو یہ ریکمیمٹ کروں گا کہ وہ رڈی پی لے اس کے اندر کوئی نہ کوئی بلو سٹیک وغیرہ انسٹال کرے وہاں سے اپلوڈ کرے ٹھیک ہے اور جو بندہ کیپ کٹ کو اپنے ٹک ٹاک کے ساتھ اٹیچ کر کے کیپ کٹ کے ٹیمپلیٹس کو یوز کرتے ہوئے اپلوڈ کرے گا اس کو زیادہ ریج ملے گی میرا یہ اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے سکتا ہے کہ غلط بھی ہو لیکن مجھے یہ لگتا ہے کونٹنٹ کہاں سے لینا ہے جو اپلوڈ کرنا ہے یہ آلرڈی میں بتا چکا ہوں جی سارا ڈیٹیل میں سمجھایا ہے پانچے ہیں وہ بتائیں ہیں کہاں کہاں سے لے سکتے ہیں کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں ادھر لینگویجز کی ویڈیو کونٹنٹ کے بارے میں آپ اپنے ہاں ادھر لینگویجز کی ابھی ہم ایک اکاؤنٹ ہے اس پہ چینیز فوڈ وہ کرتے ہیں لیکن اس میں ہم لوگ ان کی وائس میوٹ کر کے پیچھے ادھر میوزک ایڈ کرتے ہیں اور وہ کونٹنٹ چل رہا ہے اچھا اس پہ آ رہا ہے ریسپانس ایمیل کیسے بنانا ہے کنلی باتا بھئی اب ایمیل تو نا مجھے کہے کہ میں آپ کو جی میل بنانا بھی سکھاؤں کونٹنٹ جی آپ یوٹیوب سے بھی لے سکتے ہیں آپ فیس بک سے بھی لے سکتے ہیں آپ ٹوٹر سے لے سکتے ہیں انسٹاگرام سے لے سکتے ہیں آپ رمبل سے لے سکتے ہیں میں نے دو تین چائنیز ایپس دکھائی ہیں میں ان کے نام لکھے اس بھی لکھ دوں گا گروپ کے اندر وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں بھئی پاکستانی جی میل پہ پاکستانی نمبر پہ جی میل بنائیں کچھ بھی ایشو نہیں ہے آپ اس جی میل پہ اکاؤنٹ بنائیں کوئی ایشو نہیں ہے کہیں سے بھی آپ کو کونٹینٹ ملتا ہے آپ لے سکتے ہیں ان باکس میں اکاؤنٹ چیک جی مجھے سنٹ کیجئے گا میں دیکھتا ہوں اس کو کوئی ایشو نہیں آپ مجھے سنٹ کر دیجئے گا یہ آپ کے مطلب کی کلاب ہے یہ والی یہ اپنا میوٹ کر لے یہ پتہ ہے تو گھر پہنچ کیا ہے اوکی اوکی تینکیو اور فالورز بائی کرنے سے انسٹنٹ فالورز آ جائیں گے ایشو نہیں بنتا یہی میں بتا رہو نا اگر پینل والے لیں گے نا تو وہ تو دیڈ فالورز ہوں گے مرنے سے کوئی بندہ آپ کی ویڈیو بھی ویو نہیں کرے گا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ارگینک ریج کم ہو جاتی ہے اگر آپ بوسٹنگ کرواتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایشو بھی نہیں ہوتا اور ایزیلی آپ اس میں آپ کو ارگینک ریج بھی بڑھتی ہے ساتھ ساتھ آپ کے صرف USA کا ٹین منتھ آلڈ اکاؤنٹ ہے بٹھتی ہے نہیں پتا کہ رن کیسے کر بھائی جو USA کا اکاؤنٹ جس کے پاس بھی ہے اس کو وہ جائے رائٹ سائٹ پہ موبائل میں اگر وہ لاغ ان کر رہے تو وہ اس میں کریٹر سینٹر میں جائے یہ کریٹر اس میں وہاں پہ جا کے چیک کر رہے اس کو بیٹا کریٹیوٹی پرگرام کا آپشن آ رہا ہوگا اگر وہ آ رہا ہے تو وہ الیجیبال ہے اس کے لیے اگر نہیں ہے تو نئے اکاؤنٹ بنا لیں میں نے سنا ہے کہ پی اوٹ پی پال میں ملتا ہے وہ تو نہیں جی پی اوٹ آپ کو اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے بنا دے بلاسٹنگ کیسے کروانی ہے بلاسٹنگ نہیں بھی بوسٹنگ کروانی ہے اور بوسٹنگ کے لیے آپ مختلف لوگ ہیں جو ایڈ رن کر کے آپ کی بوسٹنگ کرتے ہیں یا آپ کو ٹک ٹاک کا ایجنسی اکاؤنٹ پائے کر کے اس کی اپنی ویڈیو پرموٹ کر سکتے ہیں جب آپ اکاؤنٹ بنائیں گے یوکی یویسے کا تو آپ کو ایک آپشن وہ دے رہا ہوگا ریچے پرموٹ کا بھی جی بلکل آپ ایڈیٹنگ جو کابی رائٹڈ کونٹنٹ آپ اس کو لیں گے اس کو ایڈیٹنگ اچھی طرح کریں گے تین سے چار چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ آپ اس میں جو ویڈیو ہے اس کو میرر کر دیں میرر کرنے کے ساتھ اس ویڈیو کے یا تو زوم کر دیں یا تھوڑا سا کمپریس کر کے چھوٹا کر دیں اوپر کوئی نہ کوئی چیز لکھیں اس کے سٹکرز لگائیں اور دین جب اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کے فلٹر چینج کر دیں اس کے بعد آپ کو ایشو نہیں آئے گا ہاں ایک اور چیز آپ اس میں اپنی کابی رائٹ جو ہے وہ کابی رائٹ وہ چیک بھی کر سکتے ہیں وائل میں بھی آپ کے پاس آپشن آتا ہے ساؤنڈ کابی رائٹ کا اور جب ادھر جاتے ہیں آپ لوگ ٹک ٹک ڈاٹ کام کے اوپر ڈیش بورڈ پہ پیسی کے اندر تو مہا پہ بھی آپ اپشن آتا اس کو آن کر دیں تو آپ کو کابی رائٹ چیک کر کے بھی دے دے گا پاکستانی اکاؤنٹ پہ بیٹ اپشن نہیں آئے گا جی نہیں آئے گا پاکستانی اکاؤنٹ پہ ہم اپنا ایجنسی اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں ٹک ٹک پہ جی بھائی بنا سکتے ہیں مختلف لوگ اب وہ آپ یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ لی جائے گا 150 کے فالورز ہیں میں اس کی ہلپ لے سکتا ہوں فالورز اور ویوز کے لیے پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ آپ کے دوست کے پاس 150 کے فالورز ہیں تو آپ ویڈیو اپلوڈ کریں جب آپ کی تھوڑی بہت ارگینک ریچ آنا شروع ہو جائے آپ اس کو بولیں کہ وہ آپ کی ویڈیو کو ری پوست کریں یہ سیم لائک ایسے ہی کام کرتا ہے جیسے آپ کے بیک لنکس کام کرتے ہیں ایسے ہیو کے اندر تو جب آپ وہ آپ کی ہائی آثورٹی والے اکاؤنٹس آپ کے ری پوستنگ کرتے ہیں آپ کی ویڈیوز کو یا ڈوئٹ بناتے ہیں آپ کی ویڈیوز کے ساتھ تو آپ کے اورگنی کلی ریچ پڑتی ہے یہ وہ موبائل باکسنگ کی ویڈیوز لگاتا ہے اس نے پانچ سوڈالر یا بھئی آپ کے ہر ویڈیو پہ بنیں گے آپ وہ باکسنگ کی ویڈیوز لگاتا ہے چلے میں آپ کو آئیڈیاز دے دیتا ہوں آپ کیا کریں جی سارے اس پہ نہ شروع ہو جائے گا آپ لوگ مسٹر بیست ہے اس نے اپنی ویڈیوز کا بول دی ہے کہ میں کوپی ریٹ نہیں دوں گا آپ مسٹر بیست کی ویڈیو اٹھائیں موقع اس میں لگائیں آپ کوئی نہ کوئی ایک سپورٹ ٹارگٹ کر لیں ٹھیک ہے آپ باسکٹ بال لے لیں فوٹ بال لے لیں کرکٹ لے لیں اس پہ کام کریں آپ یہ جو ویلوگرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے اکثر کی ویڈیوز نہیں ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ پوڈکاسٹ لیں پوڈکاسٹ میں آن لائن اس کو کنورٹ کریں پوڈکاسٹ ٹو شارٹ کنورٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک ویڈ کے نام سے آتا ہے اور آپ اس کو منویل بھی کنورٹ کر سکتے ہیں آپ کو جو کلپ اچھا لگتا ہے اس کو لیں وہاں سے کٹ کر کے نکال لیں مختلف پوڈکاسٹ میں سے آپ لوگ ویڈیوز نکال لیں وہ موٹیویشنل ویڈیوز اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز آلریڈی موجود ہیں آپ وہ لیں اس کو لگائیں اس پہ اچھا ارپیو ملے گا ٹھیک ہے تو یہ کچھ آئیڈیاز میں نے آپ کو شیئر کر دی ہیں باقی آپ لوگ ڈھونڈیں سرچ کریں یوٹیوب بری بڑی ہے فیس بک بری بڑی ہے تین چار ویب سائٹس اور بھی آپ کو دکھائی ہیں وہاں سے کانٹنٹ ڈھونڈیں ساری گیم کانٹنٹ ڈھونڈنے کی ہے ویب سائٹس آپ کو بتا دی ہیں جہاں سے آپ کو کانٹنٹ ملے گا انسٹاگرام سے ڈھونڈیں اور فیس بک سے یوٹیوب سے رمبل سے اور جو چائنیز ایپس آپ کو ڈوین وغیرہ دکھائی ہیں رشیان ایپس ہیں وہاں سے بھی اس کے بعد جی ہاف سکرین پہ گیم کی ویڈیو ہوتی ہے اور ہاف سکرین پہ پوڈکاسٹ یہ بھی اچھی چیز ہے ایک فیس بک کے یہاں پہ کام کرتے ہیں ان کا وہ یہ سٹریٹیجی لگاتے ہیں کہ ہاف پہ وہ کوئی نہ کوئی گیمنگ کی ویڈیو لگا دیتے ہیں اور ہاف پہ نیچے کوئی اور ویڈیو لگا دیتے ہیں اس سے بھی کپی رائٹ نہیں آتا اچھا ایک اور چیز جو مین چیز ایک منٹ سے لبی ہوں گی کرائٹیریا پورا کرنے کے لیے آپ لوگ ویڈیوز کوئی بھی لگا سکتے ہیں چاہے دس سیکنڈ کی پندر سیکنڈ کی سیکنڈ جو مرضی لگائیں وہ آپ کے ویوز کوالیفائیڈ ہوں گے کرائٹیریا پورا کرنے کے لیے لیکن ارننگ آپ کو صرف ان ویڈیوز پہ ملے گی جو ایک ایک منٹ سے لبی ہوگی اور میکسیمم آپ جتنی مرضی سیکنڈ کی لگائیں فائیور تو سوری فائیور کہہ رہا ہوں یہ تو ٹک ٹاک تو آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ تین منٹ سے لبی ویڈیو لگائیں ٹھیک ہے لیکن آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں ایک منٹے ایک سیکنڈ کی بھی ہوگی تو وہ الیجیبل ہے ویڈیوز پہ گروپ دیکھتے ہیں بھئی یو ایس والا ٹک ٹاک اکونٹ پائے نہیں کرنا بھئی خود بنانا ہے کیوں کسی کو دو ہزار تین لوگ تو دو ہزار تین ہزار میں بنا کے دیتے ہیں خود بنا لو بھئی جس کی کلاس ہے آئی سکل والی وہ امپورٹنٹ کلاس ہے استاد کی آپ لوگ جائیں کسی کا کوئی کسٹن ہے تو وہ پوچھ لے باقی ہم بھی میٹنگ تکیبا پائیں دس منٹ میں اینڈ کر دیں گے اور کسی کا کوئی کرسن ایسان آپ پر کوئی کرسن نہیں ہے یہ پتہ نہیں ہے کہ اکاؤنٹ کیسے بننا ہے یو ایس والا یو ایس کا اکاؤنٹ بنانے کے لیے میں دوسری ویڈیوز ہم نے جو پہلے میٹنگ کی ہے اس میں شیئر کر دوں گا آپ یوٹیوب پہ دیکھ لی جائے گا بلوگنگ بھی کرتے ہیں صرف ٹک ٹاک پہ جی کچھ نہیں کرتے جی ہم لوگ ایسا ریکارڈنگ مل جائے گی بھائی اپلوڈ کر پہ میں لنک شیئر کر دوں گا